اسلام علیکم خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موگل گوٹ فارم سے آئے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں نئی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جیسا کہ میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایور میکٹن انجیکشن لگانے کے طریقے کے بالے تھی آج اس کے متعلق ہم انفرمیشن دیں گے کہ یہ مکمل انشاءاللہ تفصیل دیں گے پہلے ویڈیو چھوٹی بنائی تھی اس میں میں مکمل طریقے سے نہیں بتا سکا لیکن اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقے بتاؤں گا کہ کیا بینیفیٹس ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح لگانا ہے کس طرح لگانے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل دیں گے آپ نے ویڈیو اینٹر دیکھنی ہے میں پہلے لگانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بھائیوں کو بتا چکا ہوں پہلے لیکن اب انشاءاللہ اس کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ کن جانوروں کو مکمل تفصیل آپ کو دوں گا تو ویڈیو اپنے ہنٹر تک دیکھنی ہے تو اسی معلومات کے ساتھ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدے کیا چیز ہیں کہ ہمیں کیوں لگانا ہے ورمیکٹر انجیکن لگانا ضروری ہے یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ جو مسئلے ہمارے پر گزر چکے ہیں میرے دو تین جانوروں کو کیڑے ڈل گئے تھے جن کی وجہ سے کانوں کا کافی خراب ہو گیا تو الحمدللہ پھر ہم نے تقریباً دو سال پہلے پھر ہم نے یہ ایور میکٹر لگانا شروع کیا ڈاکٹر سے مشورہ کیا انہوں نے یہی بتایا کہ یہ لگانا بہت ضروری ہے ایور میکٹر انجیکشن اور اس کے فائدے کیا کہ ہیں اگر خدا نہ خاصا کوئی بھی زخم ہوتا ہے جانور کو جو نہیں نظر آل ہوتا الرجی ہوتی ہے اور بھی کافی سارے جانگے اس سے ہمارے جانوروں کے چمک آتی ہے ہمارے جانوروں کی جلد میں چمک آتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ انجیکشن جو بھی خوشکی بغیرہ ہوتی ہے وہ سب بلکل ختم کر دیتا ہے اے ون کر دیتا ہے اور یہ ہم سب بچوں کو بھی لگانا چاہیے اور بڑے جانوروں کو بھی اور ایک چیز کا اپنے خیال کرنا ہے یہ گبن جانوروں کو نہیں لگانا یہ خاص خیال کرنا ہے یہ ہم کر تو سکتے ہیں یعنی کہ انجیکشن لگا کے اس کے بعد ہم پروجیسٹان لگا سکتے ہیں لیکن یہ بات پھر بھی خطرناک سی بات ہوتی ہے ہم نے نہ کبھی تجربہ کیا ہے اس طرح کا تو لہٰذا بہتر تو یہی کہ گبن بکری کو نہ لگا جائیں اور یہ لگانا ہم نے کتنے دن بعد ہے جو جانور ہیں ہمارے بکرے ہیں بکرے ہیں ان کو تو ہم لگائیں گے ایک مہینے بعد ہر مہینے کے بعد ہم نے لگانا ہے ان کو روٹین سے اور یہ لگانا کس ٹائم ہے تھنڈے ٹائم لگانا اور یہ انجیکشن تھنڈا کر کے لگانا ہے یہ صبح ٹائم لگا سکتے ہیں یعنی کہ چھے سے سات بجے کے درمیان دوب جلدی نکل جاتی ہے ہم سہری اب رمضان شریف چل رہا ہے تو سہری کے بعد لگا دیتے ہیں یا پھر ہم اثر سے مغرب کے درمیان موسم تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے پھر لگا دیں اور یہ ہم نے تھنڈے پانی کے اندر ڈال لینا ہے اس کے بعد یہ انجیکشن لگانا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تھنڈا کر کے انجیکشن اور یہ ہم لگائیں گے کتنا چالیس کیجی کے جانور ہے اس کو تقریبا ہم ایک سیسی لگاتے ہیں میرے پاس جانور ہیں تک کہ پچاس پچپن کلو ان کو ہم تقریبا دو سیسی لگا دیتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے یہ زیر جلد لگانا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ جلد میں کیسے لگانا ہے تو اگر یہ گوشت میں لگ جاتا ہے خدا نہ خاص تو جانور مر بھی سکتا ہے یہ چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے زیر جلد کے اندر لگانا ہے اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کروں گا کہ انجیکشن لگانے کا بھی مکمل آسان طریقہ تاکہ جو بھئی پرشان ہوتے ہیں انجیکشن لگانا نہیں آتا ان کے لئے بھی بہت آسانی کر دوں گا انشاءاللہ کوشش یہی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے اچھے تو میں بتا رہا تھا یہ گبن بکریوں کا آپ نے بالکل نہیں لگانا اور گبن بکریوں کا ہم یہ کس ٹائم لگائیں گے ہم لگائیں گے ڈیلیوری کے بعد اور پریگنٹ ہونے سے پہلے یعنی کہ ہم کراس کرانے سے پہلے اور ڈیلیوری کرانے کے بعد اقریباً سال میں ان کو ساتھ ہم بچے لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ اسے بکری زیادہ کمزور بھی نہیں ہوتی بچے بھی اچھے گروت کرتے ہیں اور ریزلٹ بھی ہم اچھا ملتا ہے اور اس کے بعد باقی جو پانچ مہینے بچتے ہیں سات مہینے یہ کراسنگ اور اور ڈیوری کے ہو گئے جاتے ہیں پانچ مہینے میں بکری بچے دیتی ہے تو اس کے بعد تقریباً مہینے بعد ہم لگا دیں گے ڈیوری کے مہینے بعد مہینے بعد آپ پندرہ دن بعد بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم مہینے بعد لگاتے ہیں اور تقریباً یعنی کہ سال میں آپ ایسے کہلیں اس کو پانچ دفعہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں ایورمیکٹن زیرے جیلد میں اور قربانی کے بکروں کو ہم لگاتے ہیں مسلسل پولہ سال لگاتے ہیں بکرے ہوئے یا چھترے ان کو دونوں لگائیں اگر بیڑے گبن ہیں ان کو بھی بلکل نہ لگائیں جو بھی ان کے میل جانور ہیں ان کو آپ سب کو لگا سکتے ہیں آنڈل ہو یا دوسرا خصی ہو آپ ان کو لگا سکتے ہیں ان کے جنز میں چمک بھی آئے گی کوئی مسئلہ مسئل بھی نہیں بنے گا اگر کوئی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کبر ہو جائے گا اور بچوں کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بناؤں گا بچوں کے مطلق بچوں کا اپرمیکٹین کتنا لگانا چاہیے مکمل تفصیل آپ کو لگا کے دکھائیں گے تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مکمل تفصیل آپ بہنوں کو سمجھ آسکے تو امید ہے یہ میری چھوٹے سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کریں تاکہ اور بھی مسئل اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں اور آپ کے لئے آسانی فرمائیں انشاءاللہ نئی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم